سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ایک خاتون ایک لڑکی نئی نویلی لڑکی بیا کر کے اپنی سسرال گئی وہاں پر اس کی سانس بڑی ظالم تھی اصل میں سانس ہی سوچتی ہے کہ میری سانس نے مجھ پہ جتنا ظلم کیا ہے میں اپنی بہو پہ اس سے زیادہ کروں لیکن میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں جب تمہاری سانس تم پہ ظلم کر رہی تھی تو تم کیا سوچتی تھی یہ بڑیہ مر نہ جائے سوچو تو صحیح یہی سوچتی تھی تو تم جس پہ ظلم کروگی تو وہ بھی یہی سوچتی ہوگی اور میرے آقا فرماتے ہیں مظلوم کی بددعا سے بچو مظلوم کی بددعا سیدھے باب اجابتِ الہی سے جا کر کے ٹکراتی اور وہ قبول ہو جاتی اس لئے کسی پہ کبھی ظلم نہیں کرنا ورنہ بلاؤں میں گرفتار ہو جاؤگی ایک نئی نویلی دلہن سانس کی بلا میں گرفتار ہوئی نفرتوں میں گرفتار ہوئی ماں کے گھر آکے کہنے لگی میری سانس مجھے ستاتی ہے ظلم کرتی ہے گالیاں دیتی ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے میں اس سے بات کروں تو سیدھا موہ نہ دے دے ماباپ شریف تھے تھے انہوں نے کہا بیٹی صبر کر اللہ تجھے جزا دے گا پریشان ہو گئی جب ماباپ کی طرف سے اس کو کوئی گویا کے لفٹ نہیں ملی ماباپ کی طرف سے اس کو بزائی کوئی حوصلہ اوزائی بات نہیں ہوئی اس کی حوصلہ اوزائی تو کی لیکن گناہ پہ نہیں نیکی پہ ماباپ نے کہا صبر کر اللہ تجھے جزا دے گا ایسے میں اس نے سوچا کہ میری اس مشکل کا حل کون کر سکتا ہے اس کو یاد آیا کہ میرے باپ کا ایک دوست ہے جو بہت بڑا حکیم ہے اور وہ حکمت بہت اچھی جانتا ہے میں نے اسی کے پاتھ جا کر کے اپنے مسئلے کو حل کرانا ہے یہ چھوٹی سی بچی تھی تب سے اس حکیم کو چچا چچا کہتی تھی اور یہ اس کے باپ کا بڑا گہرا دوست تھا بڑے گھڑیلو تعلقات تھے اس نے سیدھا برکہ اڑا اور برکہ اور کر کے اس حکیم کے پاس گئی کہا چچا ساز بہت ظلم کرتی ہیں امہ اباپ کو کہہ کہہ کہ تھک گئی لیکن ماباپ میری کوئی شکایت لیتے نہیں کہتے سبر کر سبر کر سبر کر میں کتنا سبر کروں آخر کے میں کتنا سبر کر سکتی ہوں آپ بھی میری کوئی مدد کریں اس بڑیہ کو آپ ایسا زہر دیں وہ بڑیہ مر جائے میرا معاملہ ختم ہو جائے بھر کا سارے کا قصہ ختم ہو جائے کہتے ہیں کہ وہ حکیم واقعی حکیم تھا وہ حکیم واقعی حکیم تھا اس نے کہا بیٹی میں ایسا زہر دے سکتا ہوں کہ تیری ساتھ چند منٹوں میں مر جائے لیکن تیرے گھر میں نفرتوں کا جھگڑوں کا ماحول ہے اگر اچانک مرے گی اور تحقیق ہوگی اور پتہ چلیں گی ناشتہ پیش کر دیا دوپیر کا کھانا پیش کر دیا شام کا کھانا پیش کر دیا بستر پہ لیٹی تو یہ پیر دبانے لگی آخر کار یہ بڑیہ بربر کرتی رہی لیکن کہتے ہیں کہ نفرتوں کی بات کب تک رہ سکتی تھی جب اس بڑیہ نے دیکھا اس سانس نے دیکھا میری بہو پیر دباتی ہے میرے لیے پانی رکھتی ہے میرے لیے کپڑے رکھتی ہے میرے لیے اتنا انتظام کرتی ہے مجھے یہ ماں کی طرح چاہتی تو کہتے ہیں دیرے دیرے دل سے نفرت ختم ہوتی گئی اب وہ ساس جو تانہ دے رہی تھی وہ بیٹی کہہ کر کے پکار رہی ہے ایک مہینے میں ماحول چینج ہو گیا اور یہ بہو جو اب تک ماں کا کین کے پاس پہنچی چچا چچا احسان کریں میری ساس کو بچا لیں وہ آنکھ کی صدایت شروع ہو جائیں گی بچا رہا کر کے پہلے ہی تھکا تھا وہ اور ادمرہ ہو جائے یہ کیفیتیں ہوتی ہیں وقت تو ہوتا تمہیں آپ کے سامنے ایک بات از کرتا ہے لیکن بس طویل نہیں ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں دیکھو تو انہیں شوہر کی خوشی کے لیے کیسے کام کیے حضور علیہ السلام کی ایک صحابیت یا امی سلیم ان کے شوہر تے ابو تلہا اور وہ سفر پہ گئے تھے سفر سے واپس آئے حق نے جنت کی بشارت اطاف اس لیے گھر میں یہ بناو جو رسول اللہ نے اطاف فرمائے نہ کہ سریل کا اللہ ہم سب کو توفیق دے گھروں میں محبتوں کا ماحول پیدا فرمائے